بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اللہ پاک آپ کے تمام سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شائع کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب بہت ہی اندر اور عالی وظیفہ ہے اور یقین مانیں کہ جو بھی بہن بھائی میرا یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا آپ نے اس کا طریقہ آج میں آپ کو تین طرح کے وظیفے بتاؤں گی نمبر ایک آپ کو بتاؤں گی ظالم بخار کا ایک دردشکی کا کا علاج بتاؤں گی اور لا علاج بیماری کا بھی علاج میں آج آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی بہت بھی جیرے سب سے پہلے آپ سننے کہ ظالم بخار یہ ظالم بخار کیا چیز ہے ظالم بخار کیا چیز ہے یہ اس طرح کا بخار ہے کہ بخار ایک بخار ہوتا ہے کبھی ہو جاتا ہے کبھی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسا بخار ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا ہر وقت ہڈیوں کو توڑتا رہتا ہے ٹھیک ہے ہڈیوں میں تکلیف پیدا کرتا رہتا ہے تو اس کو ظالم بخار کہتے ہیں تو اس سے نجات کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اور آج سب سے پہلے آپ پہ جائے کرنا ہے سورہ رحمان کا پہلا حرف رحمان یا رحمانوں کی پوری تسبیح یا رحمانوں کی پوری تسبیح ارکے غلاب آپ لے لگے ارکے غلاب پہ دم کر کے یا رحمان کی پوری تسبیح آپ لے لگے اور تیتیس مرتبہ اب اس میں یا سین یا سین پڑھ کر ڈم کرو گے اور وہ پانی بچے کے سر پر پٹی بنا کر سر پر رکھ دو گے جو مال بکو کر سر پر رکھ دو گے آپ یقین مانیں جتنا بھی بچے بچی کے بخار ہیں کسی درے کے بخار ہیں فوراں ہی اللہ کے حکم سے وہ بخار جو ہے تمام پہ تمام مغائب ہو جائے گا آپ یہ عمل کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ اللہ باکت ضرور آپ کو کامیابیتہ فرمائیں گے یہ عمل بہت ہی نایاب وہ بہت ہی بابرکت عمل ہے جو آپ لازمان کیجئے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے گا جتنا بھی بخار رچے گا وہ ختم ہو گئے عداد و درد شقیقہ کے طرف درد شقیقہ کے طرف یہ ایک ایسا درد ہے ایسی تکلیف ہے کہ یہ ناقابل برداش تکلیف ہے ناقابل برداش تکلیف ہے درد شقیقہ ایک بڑا درد ہتا ہے جو ہر وقت ہڈیوں کو توڑتا رہتا ہے جو ہر وقت ہڈیوں کو توڑتا رہتا ہے اج اس کا حملاج آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ اس بماری سے بھی انجاز پا سکیں تو آپ کو چاہیے کہ سورہ الکافیرونہ سورہ الکافیرونہ اور سورہ فاتحہ دس مرتبہ مریض کے پاس کھڑے ہو کر اگر دم کریں تو انشاءاللہ درد شقیقہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ شفائی کاملہ حاصل ہوگی یہ عمل لازمان کیجئے گا یہ بہت تکلیف کے عمل ہوتا ہے اور بردار سے باہر ہوتا ہے اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے تو لازمان کیجئے گا لا علاج بیماری کا علاج لا علاج بیماری کا علاج ہاتھ میں صرف اور صرف آپ نے کیا کرنا ہے دونوں کل کل اوہ بیرگ بیرگ ناس فوراں جس کو لا علاج بیماری ہے مریض کو باندے ایک اس بازو پر ایک دوسرے بازو پر آپ باندیں گے دونوں جو ہیں آپ نے بازو پر باند دینے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کیا کرو گے اس کے بعد آپ نے جب دونوں بازو پر باند دینے ہیں ایک کل کو اللہ کو احد کا تعویز بنا کر یعنی پوری صورت لکھ کر اس کے گھلے میں ڈال دو جس کو لا علاج بیماری ہے یہ تینوں کام آپ کر چکے ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پانی کی ایک بوٹے لینے ہیں اس کے اندر سات مرتبہ سورے یاسن پر لی ہیں اور جب پہلی یاسن پر لگے کن فایا کن پرنے لگو تو کن کے وقت اللہ پاک سے دعا کرو پھر فایا کن پر سات مرتبہ یہی عمل دھراؤ جس مقصد کے لئے آپ نماز دعا کر رہے ہیں جس مقصد کے لئے مریض کے لئے پیڑے تو مریض کے لئے کسی بھی مقصد کے لئے آپ کر رہے ہیں تو یہ لازمان کرو اگر بیمار ہے بخار میں ہے تکریف میں ہے درد میں ہے تو یہ لازمان کریں لا علاج بیماری کا بے مثال آپ کو طریقہ بتایا ہے جو آپ کو پل بتایا ہے وہ کریں اور دوسرا پانی پڑ کر دم کریں ان کو پلائیں وہ ہی پانی ان کو پلائیں بس چائے دینے ہیں تو چائے لیوز پانی دال کے دیں دوپ دینا ہے دوپ میں دیں جوز دینا ہے جوز پر پانی میکس کرتے دیں دیکھیں آپ کے مرض جو لا علاج ڈاکٹروں نے کہا ہے اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے تو بہت بہت بڑے لو پلٹ پلٹ جاتے ہیں کومیات کومیات سمود جیسی ڈیلز ہوتے لیتے ہیں بیماری جی چیز ہے تو آپ یہ کہجئے انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ جاتے دیں جی اپنا بہت زیادہ سبتہ اجاریہ میں یہ عمل ہیں وظائف ہیں ان کو سبتہ اجاریہ سمجھ کے لوگوں تک تفسین کریں لوگوں کو بتائیں تاکہ ہمارے جو لوگ ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس لوگوں کے پاس بھاگے جا رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ دعائی بھی نہیں لیکن اللہ کو یاد کریں دعائی تب ہی حلق سے نیچے تکی ہے جب رب بچاتا ہے اور جب رب کو یاد دینے کروں گے تو دعائی بھی بے سر ہو جائے گی آپ کے لئے یہی گزارش ہے کہ اللہ کو یاد